السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل کوکوککرن علی آج میں آپ سے بہت خوشگودار اور مزیدار دال کھچڑا کی ریشپی شیئر کروں گی جس کو بنانا ہے تو بہت ہی حسان اور بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے تو جب کچھ حلکا لیکن بہت ہی مزیدار کھانے کا دل چاہے تو آپ یہ ضرور ٹرائے کریں I am pretty sure you will love this ریشپی تو آئیے ریشپی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے ایک پیالی ڈال لے لی ہے اور اسے میں دھو کر اچھی طرح سے دو دفع دو پانی سے دھو کر کے اس میں میں پانی ڈال کر چولے پرک دیا ہے میں نے اسے فلیم آن کر دیا ہے اس میں میں ایک ڈالچینی کا سٹیک ایک جیویتری کا ٹکڑا اور دو تین سبز لائچی ڈال دوں گے اور اسے ہم گلنے کے لیے رکھ دیں گے ڈال کو ہم نے 90% تک کے گلال لینا ہے ادھر واپس آتے ہیں اپنا ایک پین میں میں نے آئل لے لیا ہے ادھا کپ یہ مسالوں کے پلیٹر ہے جو اس سے بہت ہی ڈیفرنٹ سے خوشبو آئے گی آدھی چمچی میں نے لی ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ سفیز زیرا سونف یہ سب میں نے ہاف ہاف لیا ہے اور دو میں نے دارچینی کے سٹک یہاں پھر لی ہے تین سبز لائچی ہے ایک بڑی لائچی اور دو عدد تیز پات یہ کھڑے مسالے ہم اچھی طرح سے آئل میں کریکل کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں پیاز ایڈ کرنا ہے ایک میڈیم پیاز کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا تھا پیاز کو آپ نے کلر بلکل نہیں دینا ہے ورنہ آپ کے چاولوں کا رنگ خراب ہو جائے گا ہلکا سا آپ نے اسے سوتے کرنا ہے اور پھر ہم چلیں گے نیکس سٹیپ کی طرف کہ اس میں اور کیا چیزیں ہم نے ایڈ کرنی ہے لیسن کے جوے میں نے یہاں پانس سے چھے عدد اس طرح لمبائی میں کٹ کر لیا ہے اور چار میں نے لال سوکھی مرچے لی ہے لیسن آپ یہاں پہ پیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں بھر اس طرح سے ڈالیں گے تو اس کا فلیور کچھ الگ سا آتا ہے ایک میڈیم ٹومٹو کٹ کر لیا ہے اور پانس سے چھے میں نے ہری مرچے لی ہے اسے بھی اس میں شامل کر لیں گے پیاز کو آپ نے دیکھا میں نے کلر بلکل نہیں دیا ہے بس ہلکا سا سوٹے کیا تھا اور اب اس کے بعد ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے اسے آپ نے ہلکا سا پکا لینا ہے تاکہ ٹومٹو آپ کے نرم ہو جائیں ون ٹی سپون میں اس میں نمک اٹ کر رہی ہوں اور آگے ہم چل کے نمک چک لیں گے اگر ہمیں کم لگا تو ہم مزید شامل کر دیں گے ایک مٹھی یہاں پر میں نے ہری دھنیا اور پدینہ کو اس طرح سے باریک کٹ کر لیا تھا اسے بھی اس میں شامل کر دوں گی اس سے بہت اچھا سا فلیور اور خوشبو آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب میں نے باسمتی چاولوں کو دھو کر رکھ لیا تھا پہلے سے تین سو گرام میرے پاس چاول ہیں آدھے گھنٹے پہلے میں نے اسے بھگویا تھا اور اب میں نے اسے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں جو ہم نے اپنی ڈال اوبال کر رکھی تھی دال ہماری گل چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نائنٹی پرسنٹ تک کہ ہم نے اسے گھلا لیا تھا اسے بھی اس میں شامل کر لیں گے دال کا پانی آپ نے بلکل ضائع نہیں کرنا ہے بلکہ وہ بھی اسی میں اٹ کرنا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو پانی کی ضرورت پڑے تو آپ اوپر سے اٹ کر سکتے ہیں دال کا پانی بہت ہی فلیور فل ہوتا ہے تو آپ نے اسے بلکل بھی ضائع نہیں کرنا اس پائنٹ پر آ کر آپ نمک چیک کر سکتے ہیں پانی جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں چاولوں سے آپ نے ایک انچ اپر رکھنا ہے دمک کیونکہ مجھے کم لگ رہا ہے تو میں نے آدھی ٹی سپون اور اٹ کیا ہے ایک میں یہاں پہ چکن کیوب اٹ کر رہی ہوں یہ بلکل آپشنال ہے ٹیسٹ انہینس کر دیتا ہے تھوڑا سا اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چاول ہمارے تقریباً ہارپ ڈن ہو چکے ہیں یہ واؤ اتنے بہترین اور خوشبودار بننے میں آسان اور کھانے میں بھی ہلکا بھلکا مزیدار اسے مکس دیں گے بہت ہی سلولی سلولی آپ نے اسے مکس کرنا ہے بہت پیار سے آرام سے کیونکہ ہمارے چاول ٹوٹ جائیں گے اس وقت تقریباً پوک ہو چکے ہیں دس منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے اور دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں واؤ یہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے چنی کی دال کا کچڑا اسے میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں آپ اسے سیلیڈ رائتا کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں میں نے تو اسے دیسی مرک کے ساتھ بنایا ہے بہت جلد انشاءاللہ میں آپ سے دیسی مرک کی ریسپی بھی شیئر کروں گی تو اپنا بہت دھیر سارا خیال رکھیں ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب پھر ملوں گی کسی اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ